موسیقی پیارے دوستوں اس دنیا میں ہر منوشے اپنے ساتھ ایک مند کو لے کے آتا ہے اس میں دو طرح کے تھاؤٹس ہمیشہ ہی چلتے آتی ہیں ایک ہے پوزیٹیو تھاؤٹس اور دوسرا ہے نیگٹیو تھاؤٹس جو پوزیٹیو تھاؤٹس ہیں وہ ہے آپ کے سب سے بڑے دوست ہیں کیونکہ جب جب آپ میں پوزیٹیو تھاؤٹس آئیں گے اس سمیں آپ کا سیلف کانفیڈنس بڑھتا جائے گا تتھا جس سمیں آپ میں نیگٹیو تھاؤٹس آئیں گے اس سمیں آپ کا سیلف کانفیڈنس کم ہوتا جائے گا تو جو بہاری دشمن ہے جو اب وہے ہم پر حملہ کرتا ہے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس نے ہمارے اوپر حملہ کیا پر جو یہ تھاؤٹس ہیں نا کب پوزیٹیو ہو جائیں کب نیگٹیو ہو جائیں اس کا پتہ نہیں لگتا اس لیے اگر آپ نے اپنے زندگی میں خوشحالی کو لانا ہے اگر آپ نے اپنے زندگی میں سیلف کانفیڈنس کو لانا ہے تو ہمیں اپنے تھاؤٹس کو پوزیٹیو رکھنے کے لیے ابھیاس کرنا پڑے گا ایک بار ہم اپنے تھاؤٹس میں یہ بات لے کے آنی پڑے گی کہ ہم نے پوزیٹیو اینگل سے سوچنا ہے ہم نے اپنے وچاروں کو اچھی راستے پر لے کے جانا ہے چلو میں نے آپ کی بات مان لی کہ من کو ایک بار کہہ دیا کہ بھئیہ آپ نے پوزیٹیو ہونا ہے پوزیٹیو ہونا ہے اپنے سوچنے کا نجریہ پوزیٹیو رکھنا ہے تو کیا یہ سنبھو ہے کہ نیگٹیو تھاؤٹس نہیں آئیں گے ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم جس انوارمنٹ میں رہتے ہیں نیگٹیو تھاؤٹس بھی آئیں گے کبھی کبھی آپ کا من ان تھاؤٹس کے بیچ میں چلا جائے گا بٹ ایک انسان میں جو کوالٹی ہوتی ہے کہ جب وہ کسی چیز کی پریکٹس لگاتا ہے لگاتا ہے کرتا ہے تو وہ اس کا ہپچول ہو جاتا ہے اس کا عادی ہو جاتا ہے ایسے ہی آپ کے تھاؤٹس میں جب جب اس کو آپ کہو گے کہ میرے تھاؤٹس پوزیٹیو ہونے چاہیے اگر میں کسی کے بارے میں سوچوں تو پوزیٹیو سوچوں اگر میں اپنے بارے میں سوچوں تو پوزیٹیو سوچوں یدی میں اپنی فیملی کے بارے میں سوچوں تو پوزیٹیو سوچوں یدی میں اپنے بچوں کے بارے میں سوچوں تو پوزیٹیو ہی سوچوں یدی میں اپنے استداروں کے بارے میں سوچوں تو پوزیٹیو ہی سوچوں یدی میں اپنے کسی بارے میں بھی سوچوں تو پوجیٹیو ہی سوچوں تو جب جب آپ کے تھاؤٹس پوجیٹیو ہونے کی پریکٹس کریں گے تو آپ کا جو من ہے وہے نیگٹیو تھاؤٹس میں نہیں جائے گا اب بھیاز کے لیے میں آپ کو ایک بہت سمپل سا طریقہ بتاتا ہوں دن کی شروعات ہوتی ہے صبح چائے بجے سے اور رات ہوتی ہے دس بجے تک اس بارہ سے سولہ گھنٹے کا جو سمیہ ہے آپ کے من میں ویبھن پرکار کے ویچار آتے ہیں آپ کچھ کرنا چاہتے ہو بٹھ جو بہار کا جو انوارمنٹ ہے وہ آپ کو کرنے نہیں دیتا آپ کچھ بننا چاہتے ہو پر بہار کا جو انوارمنٹ آپ کو بننا نہیں دیتا تو اس سمیہ آپ میں کچھ فیلنگز آ جاتی ہیں آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہو اس ٹیم آپ کے جو تھاؤٹس ہیں وہ نیگٹیو ہو جاتے ہیں تو جب آپ نے صبح چائے بجے اٹھے ہی ہو اور رات کے دس بجے جب سونے لگے ہو یہ ہے دوست ہمیں اپنے من میں اس بات کو کنٹینیوزلی دھراتے جاؤ دھراتے جاؤ کہ جو اگلا دن ہے وہ دن اس جوش کے ساتھ شروعات کریں گے کہ ہر تھاؤٹس میں پوزیٹیوٹی ہی آتی ہے نیگٹیوٹی نہ آئے اس کے لیے آپ نے اپنے من کی ایک 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 اکٹیوٹی کے اوپر نجر رکھنی ہے کیونکہ جو من کی ایکٹیوٹی کے اوپر آپ نجر رکھو گے تو من کی کوئی بھی سمال سے سمال ایکٹیوٹی بھی نیگٹیو طرف نہیں جائے گی تو آپ کا جیون اتنا خوشحال ہو جائے گا اتنا آنندیت ہو جائے گا کہ آپ اس کو محسوس کر سکو گے میں ایک سیمپل سی آپ کو ایکزمپل دیتا ہوں میں سوچ رہا تھا کہ فورٹی فائیو کا ٹیمپوریچر ہے بہار فورٹی سکس کا ہے چلو کہیں فن ورڈ چلیں وہاں برسات بھی ہوتی ہے پانی بھی ہوتا ہے کتنی پیمٹ ہو لگے گی پانچ سو لگے گا چلو دے دیتے ہیں پانچ سو تو اس رہا ہم یہ سوچا کہ یا پانچ سو پر لگ گیا صرف پانی کے لیے تو اس کے دو اینگل ہیں انویسٹمنٹ اور انویسٹمنٹ کی ریٹرن ایک طرف میں نیگٹیو ہوں یا میں نے پانچ سو پر کیوں دیئے اور ایک طرف میں پوزیٹو ہوں کہ چلو پانچ سو دیئے تو اس کا انجوائیو بھی ملا بٹ جب نیچرل برسات ہوئی تو میں ریالٹی پہ پہنچا کہ دینے والے نے تو اتنا دیا اتنی برسات دی اس سارے دن میں برسات میں نہاتا رہا نہاتا رہا نہاتا رہا اور یہ ہے اپنے من میں پورے بارہ گھنٹے یہ ہے سوچتا ہی رہا کہ پرماتمہ کتنے ہی کتنے ہی پانچ سو پانچ سو ہمیں دے رہا ہے ہم لینے والے نہیں بنتے اور یہ پوزیٹو تھاؤٹس تو آپ کا ستھان لینے کے لیے تیار ہیں پر آپ لیتے نہیں ہیں اگر آپ کو کوئی چیز مفت میں ملتی ہے اس کی آپ کو قدر نہیں ہے تو ایسے ہی ہمارے جیمن کے ساتھ ہے جو پوزیٹو تھاؤٹس ہیں وہ انلیمٹڈ گفٹس آپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں ہمیں سے محسوس کرنا ہے کہ ہم کتنی ارننگ جو فری میں آ رہی ہے وہ کر رہی ہیں جب فورٹی سکس کا ٹیمپوریچر تھا تو مجھے پانچ سو پیس صرف نہانے کے لیے دینے پڑے کسی فن ورڈ میں وہی پرماتمہ نے جب مجھے فری میں کتنی ساری برسہ آر پورا دن چلتی رہی میں احساس کرتا رہا کہ کتنا انند ہے کتنا سکھ ہے تو ہر گھنٹہ ہر دو گھنٹے میں مجھے احساس ہوتا رہا کہ کتنے کتنے پانچ سو رپے پرماتمہ کے گفٹس مجھے پرابت ہو رہی ہیں تو ایسے ہی جیون ہے جیون کے ہر نجریے کو آپ نے پوزیٹیو کی طرف لے کے جانا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس سادھن نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کچھ مشکلیں ہیں تو اس کو راستہ کیسے ملے گا اس کا راستہ سیدھا ہی ملے گا کہ آپ پرماتمہ کی طرف سے آپ کو ملنے والی جو نیامتی ہیں جو گفٹس ہیں اس کی کاؤنٹنگ کرنا شروع کر دیجئے ہر ایک کاؤنٹنگ میں آپ کے جو پوزیٹیو تھاؤٹس ہیں وہ نکھر کے باہر آئیں گے آپ کی کوالٹی باہر آئے گی پرماتمہ نے کیا کیا دیا ہے آپ کے دو ہاتھ دیئے ہیں آپ کے دو ہاتھوں میں پانچ انگلیاں دیئے ہیں وہ ایک ہتھیلی دی ہے پرماتمہ نے آپ کو ہارٹ دیا ہے پرماتمہ نے آپ کو کیڈنس دی ہے لیورس دیا ہے آپ کو ایک سوست شریر کو دیا ہے پرماتمہ نے آپ کو بال دی ہے پرماتمہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں آرے دیکھ سکتے ہیں آرے پرماتمہ نے آپ کو سننے کی شکتی دی ہے کتنی نیامتیں دی ہیں ایسے منوشیے جن کے ہاتھ نہیں جن کے انگلیاں نہیں جن کے آنکھیں نہیں جو سننے سکتے جو دیکھنے سکتے جو بولنے سکتے آرے کتنا کچھ دیا ہے پرماتمہ نے ہمیں پیٹ دیا ہے تو پرماتمہ نے بوک بھی دیا ہے آہا بوک زیادہ ہوگی تو کتنا آنند آتا ہے بوجن کھانے میں پیاس جادہ ہوگی تو کتنا آنند آتا ہے پانی پینے میں کتنا کچھ دیا ہے اتنے سکھ کے سادن ہمارے لیے دے دیئے اتنا آنندت ہو گیا اتنا آنندت ہو گیا کہ چلنے کے لیے راستہ دے دیا اتنا سپیس دے دیا کہ انسان چل سکے تو اس کی نیامتیں اتنی ہیں اتنی نیامتیں ہیں اگر انسان کا دل کرے کہ میں رائٹ سائٹ دیکھتا ہوں تو پرماتما نے گردن کو گھومانے کے لیے سرکل بھی دے دیا آپ کی گردن دائنے طرف گھوم سکتی ہے آپ کی گردن بائنے طرف گھوم سکتی ہے ایسے منشور کو دیکھو ان کو سروائیکل ہے گردن کا سروائیکل ہے نہ دائنے طرف دیکھ سکتے ہیں نہ بائنے طرف دیکھ سکتے ہیں ارے کتنی نیامتیں ہیں جو میری بولنے والی جبھان ہے اس میں سے ایک ایک جو شبد نکل رہا ہے اتنی شکتی ہے کہ میں شبد کو بول سکتا ہوں ایسے منشور بھی ہیں جو بول نہیں سکتے صرف سن سکتے ہیں ارے کتنی شکتی ہے اس کی اتنی نیامتیں ہیں اتنا کچھ دے دیا تو میں پوزیٹیو نہ ہوں تو میں پرماتما کی طرف سے جتنے بھی گفٹ ہیں اس کا ناشکر گوجار ہوں گا یہ میری گلتی ہوگی کہ اس کے باوجود بھی میں نیگٹیو سوچوں دھنیواد